موسیقی نون لیکھ کے لیے بڑی خوشخبری پارٹی قائد کی چھ ہفتے کے لیے زمانت منظور سپریم کورٹ نے میعز صاحب کی طبی بنیادوں پر درخواست زمانت پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جو پچاس منٹ بعد چیف جیسٹس آسیف سعید خوصہ نے پڑھ کر سنایا عدالت نے پچاس پچاس لاکھ روپے کے زمانتی مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی نواز شریف اس عرصے میں اپنی مرضی کا علاج کرا سکیں گے لیکن وہ بیرون ملک نہیں جا سکیں گے چھ ہفتے بعد زمانت از خود ختم ہو جائے گی اگر اس عرصے کے بعد بھی علاج کی ضرورت ہوئی تو زمانت میں توسیع کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہوگا لیگی رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودری نے زمانتی مچلکیں تیار کرا لیے تحریری فیصلہ آنے کے بعد آج ہی جمع کرائے جائیں گے نون لی کے صدر شہباز شریف اور مریم نواز کا نواز شریف کی زمانت پر ردعمل بھی آ گیا مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ اللہ کریم ہے شہباز شریف بولے اللہ کا کرم ہے نواز شریف کی زمانت ہوئی نواز شریف گھر آئیں گے ان کے علاج کا سارا انتظام کریں گے عدالتی فیصلے کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتے ہیں پارٹی اور کارکن فیصلے پر اللہ کا شکر ادا کرے اس کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ زمانت ہوئی ہے وہ گھر آئیں گے علاج کا سارا انتظام کریں گے عدالت دوزمہ کے اس فیصلے کو ہم دل کی گرائی مجھوس کریں آپ کے لئے بھی اچھی خبر ہے میاں صاحب ای سیل سے آپ کا نام مکال دیا گیا ہی دو اچھی خبریں آپ کے لئے سب سے اچھی خبر تو میاں نواز شریف ہے اللہ تعالیٰ تو علاج کے لئے بہت جائیں گے میاں صاحب یہ ہے پاکستان کے لئے اور لیگی رہنما شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں کہ نواز شریف نے کبھی اپنا علاج ملک سے باہر کرانے کی بات نہیں کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بیڈیا سے گفتگو میں بولے ابھی تو اس بات کا فیصلہ ہی نہیں کیا گیا کہ نواز شریف کا علاج کب اور کہاں ہوگا یہ کم ذرفی کا مظاہرہ جو اس حکومت نے کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی آج یہ بات ریکارڈ پر آگئی کہ نواز شریف صاحب کی صحت کو شدید خطرہ ہے کہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا کہ علاج کیا ہوگا اور کہاں ہوگا نہ ہی نواز شریف صاحب نے کبھی کہا کہ میں مل سے باہر علاج کرانا چاہتا ہوں یہ اس ملک کے بزریعظم کی ذہنی اختراہ ہے اس کے چمچوں کی اختراہ ہے ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں عدالتی فیصلے کا احترام کرتے ہیں تبدیلی سرکار نے ایسے لوگوں کو بھی ستارہ امتیاز دیے جن پر نیپ کیسز ہیں نون لگی راہنما پرویز رشید کہتے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں ان سے پوچھا جائے کون این آر او مانگ رہا ہے ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے ستارہ امتیاز دے دی ہے جن پر نیپ کے مقدمے چل رہے ہیں تو کیا کوئی این آر او مانگا ہے آپ لوگوں نے ان سے پوچھے کہ کس نے مانگا ان سے اور وہ کون سا این آر او ہے جس کو دینے کی پوزیشن میں ہے عمران خان صاحب عمران خان صاحب تو جس کرسی پر بیٹھے ہیں اس پر بیٹھنے کے لیے بھی انہیں دوسروں کی اجازت چاہیے ہوتی ہے خان صاحب خود کہتے ہیں کہ نیپ اب تو دا ماک کام نہیں کر رہی نیپ کو بڑی مچھلیوں کو پکڑنا چاہیے کون سی بڑی مچھلی ہیں پاکستان میں اس کے علاوہ خان صاحب اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں مستقبل میں آپ لوگ بھی کسی احتجاج میں شامل ہو سکتے ہیں سیاست کی ضرورتیں آج مجھے سپریم کورٹ میں لے آئی ہیں اور کل سیاست کی ضرورتیں مجھے ریلوے سٹیشن پر لے جا سکتی ہیں سپریم کورٹ سے زمانت کے فیصلے کے بعد شہباد شریف بڑے بھائی سے ملاقات کے لیے کورٹ لکپت جیل پہنچ چکے ہیں سما کے نمائندے عارف ملک وہاں موجود ہیں ان سے جانیں گے عارف ملک بتائے گا تازہ ترین صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں عجیز کورٹ لکپت جیل کے بعد کارکن بھی پہنچ چکے ہیں مٹھائیاں تقسیم ہو چکے ہیں جو ہم یہ نواز شریف کو چھے ہفتوں کی زمانت ملی ہے شہباد شریف بھی جاں پر پہنچ چکے ہیں ملاقات کر رہے ہیں اور نواز شریف کا جو ذاتی سٹاف ہے وہ بھی جاں پر پہنچ چکے ہیں اور اب انتظار کیا جا رہا ہے روبکار کا کہ وہ کس وقت جاں پر پہنچتی ہے کیونکہ فیکس کے ذریعے روبکار رینے کچھ ہی دیر بار موصول ہو جائے گی اس کے بعد بقاعدہ طور پر میاں نواز شریف جاہاں ہو جائیں گے مریم نواز آپ سے کچھ دیر بار جاں پر پہنچے گی وہ جاتی عمرہ سے روانہ ہو چکے ہیں جاں پر پہنچ جائیں گی اور اس کے بعد جہاں سے میاں نواز شریف کو جہاں پر کارکنوں کے ساتھ ان کے ساتھ ڈھول اور ڈھول کی تھا پر جہاں سے روانہ کیا جائے گا اور جاتی عمرہ لے جائے جائے گا وہاں پر بھی مکمل انتظامات کیے گئے ہیں جہاں پر جتنے بھی کارکن ہیں وہ شکر ادا کر رہے کہ آج میاں نواز شریف کی زمانت ہو گئی ہے انہیں صحت کے حوالے سے کافی تشویش تھی اور صحت کے معاملہ جائے وہ کافی عرصے سے مریم نواز اپنے ٹویٹ میں بھی اور بار بار ٹاکس میں بھی یہ کہہ رہی تھی کہ میاں نواز شریف کی صحت کافی تشویش ناک ہے تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج کارکن چاہے کافی خوش ہے کہ میاں نواز شریف کو ان کے قائد کچھ ہے وہ زمانت مل کی ہے اور آگرچہ چھے ہفتوں کی زمانت ملی ہے لیکن جہاں پر کارکن پور جوش ہے ان کے بھائی میاں شباز شریف وہ بھی کافی خوش دکھائی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ شکر ہے خدا کا کے زمانت ہوئی ہے آج وہ بڑے خوش ہیں ان کا نا بھی ای سیل سے نکال دیا گیا ہے تو یہ تمام چیزیں جہاں وہ انہیں کافی اٹریکٹ کر رہی ہیں تو یہ آبی شباز شریف جہاں وہ کورڈاک پہ جیل کے اندر ہی ہیں وہاں پر بیٹھے ہیں اور میاں نواز شریف سے ملاقات کر رہے ہیں جب یہ کیس کی ہیرنگ چار رہی تھی اس دوران ہی میاں نواز شریف جیل حکام سے پوچھتے رہے ہیں کہ کیس کی ہیرنگ کا کیا بنا سپریم کورٹ میں آج میری زمانت کا کیس چار رہے ہیں تو جیل حکام انہیں لمحہ بلمحہ بتاتے رہے کہ آپ کی ہیرنگ جب وقفہ ہوا تھا کہ کچھ دیر بعد فیصلہ سنایا جائے گا تو یہ بھی جیل حکام نے میاں نواز شریف کو جیل کے اندر بتایا تھا کہ کچھ دیر بعد آپ کا فیصلہ سنایا جائے گا لیکن جب فیصلہ آیا ہے کہ انہیں چھ ہفتے کی زمانت مل گیا ہے تو نواز شریف زور کی نماز پڑھ رہے تھے زور کی نماز کے ساتھ انہوں نے شکرانے کے نفل بھی ادا کی اور اس وقت جہاں کافی گیمہ گیمی ہے کورٹ لکھ و جیل کے باہر جہاں پر کارکن جمع ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف زندہ آباد اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اب سے کچھ دیر بعد جہاں پر مریم نواز پہنچے گی اور میاں نواز شریف کو یہاں سے جاتی عمرہ لجائے جائے گا اچھا عارف ملک یہ بتائے گا ملاقات کے لئے پہنچے ہیں شہباز شریف بادشیت ہوئی ہے ان کو فیصلے کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے جی یہ فیصلے کے حوالے سے پہلے ہی جیل حکام نے نواز شریف کو اگاہ کر دیا تھا لیکن جب فیصلہ آیا اس سے کچھ ہی دیر بعد میاں نواز شریف جائے وہ جیل پہنچے ہیں ان کی ملاقات کرواتی گئی ہے میاں نواز شریف سے ان کے پاس پیٹھے ہیں دونوں بھائی اس وقت گپ شپ لگا رہے ہیں اور باتشیت کر رہے ہیں اور صحت کے حوالے سے جو بات کی جاری تھی کہ میاں شباز شریف کا یہ کہہ رہا تھا کہ مشاورت کی جائے کہ ان کا کاؤں سے علاج کروائے جائے پاکستان میں کس اسپتال سے ان کا علاج کروائے جائے اس سے پہلے جو اپنے پیسلہ کیا جائے گا کس اسپتال سے علاج کروائے جائے بہت شکریہ عارف آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تو نواز شریف کی زمانت پر رہائی کے فیصلے پر حکومت کا پہلا رد عمل بھی آ گیا ترجمان وزیرالہ پنجاب شہباز گل کا کہنا تھا کہ وزیرالہ عثمان بزدار نے فیصلے پر فوری عمل دنامت کا حکم دیا ہے اور فیصلہ موصول ہوتے ہی اس پر عمل ہو جائے گا انہوں نے بضاحت کی کہ جیل میں نواز شریف کے لیے کارڈیٹ کے یونٹ موجود تھا نواز شریف کے چیک اپ کے لیے ایکس ڈاکٹر ڈیوٹی پر تھے لیکن نواز شریف نے ایک دن بھی ان سے بلڈ پریشر چیک نہیں کرایا بلکل نواز شریف کی زمانت پر رہائی کے فیصلے پر حکومت کا پہلا رد عمل بھی آ گیا ترجمان وزیرالہ پنجاب شہباز گل کا کہنا تھا کہ وزیرالہ عثمان مزدار نے فیصلے پر فوری عمل درامت کا حکم دیا تھا فیصلہ موصول ہوتے ہی اس پر عمل ہو جائے گا انہوں نے وضاحت کی تنون لیگ کو ایک اور ریلیف بھی ملا لاہور ہائی کورٹ نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا عدالت نے نیب سے سوال کیا شہباز شریف کے اساسوں کی تفصیلات بتائیں نیب کے وقیل نے بتایا ابھی تو انکوائری ہو رہی ہے دیکھتے ہیں شاہد حسین کی رپورٹ میں نیب کیسز میں زمانت کے بعد قانونی محاصل پر شہباز شریف کی ایک اور کامیابی لاہور ہائی کورٹ نے نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا وقیل صفائی نے موقع اختیار کیا کہ ای سی ایل میں نام ڈالنے کا فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا عمران خان روز بیان دیتے ہیں کہ شہباز شریف کو فکس کرنا ہے انکوائری میں تعاون کے باوجود پیرون ملک جانے پر پابندی لگائی گئی نیب کے وقیل نے بتایا کہ شہباز شریف کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں پر تحقیقات ہو رہی ہیں فاضل جج نے کہا کہ الزامات کے ثبوت دکھا دیں جس پر نیب کے وقیل تسلیب اخت جواب نہ دے سکے ہمارا کیس ہی یہ تھا کہ گورنمنٹ نے مغیر کوئی ریزن اسائن کیے ایک انکوائری پینڈنگ ابھی رہ گئی یہ ان کے خلاف اساس آجات کی جانتے نہیں ہو میں کون ہوں سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم زمان کی ریڈ زون میں بدماشی دیکھئے شناختی کارڈ مانگنے پر پولس اہلکاروں کے ساتھ بدتمیزی کی بولے میں اس شہر میں دو بار ایڈمنسٹریٹر رہ چکا ہوں اگر تم مجھے نہیں جانتے تو اس شہر میں جانتے کس کو تم ہوتے کون ہو شناختی کارڈ مانگنے والے پہلے ویڈیو دیکھئے اس کے بعد مزید بات کریں گے پولیس والے آپ کی سیفٹی کے لیے کھڑے میں نہیں کوئی سیفٹی کے لیے کھڑے آپ لوگوں کی سیفٹی کے لیے کھڑے میں میں امیر بات چھو امیر شے کو کال کرتا ہوں کس سارے کس سارے تو یہ شناختی کارڈ ہی مانگیں میں نے کوئی جتمیزی کیا آپ لوگوں سے تمہارے آئی ٹی کو پھون کرو ابھی اس کو یہی گالیوں اس کو دیتا ساہید نہیں گاڑی میں بیٹھ نہ راستہ نہیں جاؤ ان سارے افسر کو بلاو یہاں پر کون ہے تمہارا افسر اگر تم لوگ مجھے نہیں جانتے ہو تو اس شہر میں جانتے کس کو یہاں پر ایسے کے لیے سب کڑے میچ سیئر کا دوبار ایڈمیسٹریٹر تم آمد بھی کوئی جانو کہ تم چھراختی کٹ چاہیے بیورو چیف کراچی فیصل شاکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل ایک شناکتی کارڈ مانگا تھا اور تو کچھ نہیں مانگا تھا تو اس پہ اتنے سیخ پا کہ ایسی ایسی مغلزات انہوں نے وہاں کہیں ہیں کہ جو ہم بیپ کر رہے ہیں اس کو سنا بھی نہیں سکتے یہ بلکل فیصل صرف شناکتی کارڈ مانگنا جو ہے وہ جلم بن گیا پولیس والوں کا اور اس نے ہاں انٹائی تمیز سے شاہستہ انداز میں پولیس والا جو ہے سر سر کہہ کے ان سے بات کر رہے ہیں اور انہیں جو ہے وہ نا جانے کس کی سا گھمند اور غرور ہے اس کا ہے پڑے لکھے سخت ہونے کے باوجود ان کی جو یہ حرکت دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ افسوسنات اور شرمنات انہوں نے یہ حرکت کی ہے پولیس والا ان سے کہہ رہا ہے کہ سر آپ جو ہے وہ سناختی کارڈ دکھا دیں تو سناختی کارڈ مانگ رہے کوئی اور سیجھ نہیں مانگ رہے جس طرح یہ اتنے سیخ پہ ہو رہے اور اس میں برم بازی دکھا رہے ہیں ایڈیشنل آئی جی کا برم دے رہے ہیں آئی جی سنگ کا دے رہے ہیں انہیں بھی مغلیات بک رہے ہیں تو یہ ان کا یہ رویہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ اگر اس طرح کا شخ جو کہ ایک اہم عودے پر فائد رہ چکا ہو اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو پولیس والے کے ساتھ اس کا دے جائے تو وہ کیا کرتا ہوگا کہاں ہیں ان کی تعلیمی قابلیت اس طرح سے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو آپ اپنے جو ہے فیصل شکیل پڑے لکھے پڑا لکھا ہونا ایک طرف لیکن یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں شہر کا دو بار ایڈمنسٹریٹر رہ چکا ہوں تو اگر شہر میں کوئی ایسا الڈ جاری ہوتا ہے یا آپ کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں پر حساس امارات ہیں تو وہاں پر پولیس تو شناختی گارڈ مانگے گی تو ایسے میں اگر یہ خود ایڈمنسٹریٹر ہوتے اور ایسا حکم نامہ جاری ہوا ہوتا تو کیا اس پہ یہ عمل درامت نہیں کروا رہے ہوتے جی یہ بتاؤں یہ پرچی کی گرمی ہے اور کچھ بھی نہیں یہ ان کی بھرمبازی ہے ایڈمنسٹریٹر ہو رہے ہیں اگر کوئی بھی ہو میں ہوں آپ ہوں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پولیس اہلکار اگر شرک سے کرے ہیں اور وہ اس میں ٹیکن کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں اور وہ اگر ہم سے سناختی کارڈ مانگ رہے ہیں تو ہمارا فرض منتا ہے کہ ہم اسے دکھائیں سناختی کارڈ اس میں نہ دکھانے والی کون کی ایسی بات ہے یہ کوئی مطلب ایسی چکتیت ہے جنہیں سب جانتے ہوں گے اور انہیں چھوڑ دیں کیوں چھوڑ دیں انہیں اگر ایک عام تحریکہ شرکتی کارڈ دیکھا جا رہا ہے تو ان کو بھی کیوں میں چھڑا وقتے سناختی کارڈ دکھانا چاہیے انہوں نے توہین تمجھی اپنی کہ میں کیسے دکھا دوں اپنا شرکتی کارڈ میں ایڈمنسٹریٹر رہا ہوں بھئی آپ کو لوٹے ہو پولیس والے سے اس طرح سے بات کر رہے ہیں وہ سرسر کر کے بات کر رہے ہیں اور یہ جانیاں بات کر رہے ہیں اچھا ہمارے ساتھ بلکل بلکل ہمارے ساتھ رہیے گا فیصل آپ سے مزید بھی اس سوالے سے بات کریں گے فہیمز ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیمز صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے آپ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ ہوا کہ مجھے سٹاک کیا عام طور پر وہ پوچھتے ہیں درائیور سے جس ٹائم آراؤن مجھ سے آگے پوچھا پولیس والوں نے کہ آپ اپنا آئی ڈی کارٹ دکھائیں تو میں نے دیکھا میرے پاس والیٹ نہیں تھا میں نے کہا ہے میرے پاس والیٹ نہیں ہے تو اس پہ بحث ہوئی اس پہ بحث ہوئی میں نے درائیور سے کہا چلو تو یہ پولیس والے میرے اوپر جو ہیں مشین کے جو اسم جی ہے وہ تان کے کھڑے ہو گئے اور وہ جب تان کے کھڑے ہوئے تو پھر میں غصے میں ہوا تو میں نے پھر پولیس والوں کو کہا میں نے کہا کہ تم کسی پر بندوق تانتے ہو تو پھر تمہارے اندر حمد بھی پھر میرا دماغ گھوم گیا پھر وہ سنایا کوئی ویڈیوز وائرل ہو گئی جس میں میں گالییں دے رہا ہوں جو میرا ملاج نہیں ہے مگر اگر میرے اوپر کوئی گالی کوئی بندوق تانے گا تو آئی ام یوں آئی ویل اچھا فہیم صاحب آپ یہ موقع فرکھ رہے ہیں کہ آپ پہ ایک بندوق تانی گئے جس کے بعد آپ ریش ہو گئے اچھا فیصل شکیل ان کا موقع اپنی جگہ یہ بتائیے ریڈ زون کراچی کا کتنے بار یہ بہتی تلخ واقعات جھیل چکا ہے کتنے یہاں پر دل خراش واقعات پیش آ چکے ہیں بتائیے ذرا جب انکل آئے روز یہ واقعات ہوتے ہیں جو کہ ریڈ زون ہے آپ کو بتائے کہ یہاں پر جو ہے وہ منسٹر کی سوانوائے گزرتے ہیں ان کے پروٹوکول گزرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یاد ہوگا یہی وہ چوکی کی یہاں پر شفیق نامی ایک شہری بلک اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا وہ گرستار بھی ہوا تھا اور اس سے خلاف کاروائی بھی دی گئی تھی پھر اس کو زہری مریض قرار دے دیا گیا تھا اب یہ فہیم الزمہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ان پر ایسنگی نیتاری تھی تو ان کے تو تعلقات ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ امیر شیخ اور آئی جی سے میرے تعلقات ہیں تو یہ کمپلین کرتے اس طرح سے رہ چکا ہے اور پھر جو ہے یہ گالیاں بک رہے ہیں اسے دیکھیں آپ ویڈیو تو دیکھیں ویڈیو تو سنیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں وہ پولیس ایلکار ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں تو کہہ رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا میں جو ہے وہ تمہارے آئی جی کی جو ہے وہ اس کو خاص طور پر فیصل ایسے وقت میں کہ جب کراچی میں ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں مفتی تکی عثمانی والا حملہ یاد ہے ہمیں جی بلکل کراچی سے حالات ایسے ہیں اور ان حالات میں خاص طور پر ریس زون یہاں پر اس میں چیز آ رہی ہے جی مختلف طرفوں پر جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کو رکا جا رہا اور پولیس کے لیے جو ہے انسائی مسکن ہوتے ہیں اس طرح سے لوگ جو کہ نہ اپنی سناک بکھا رہے ہو پولیس والے کیا کریں اب مجبوراں پولیس والوں نے اپنے پاس جو ہے وہ ایسی کیمرے لگائے میں تاکہ ان پر اگر یہ ویڈیو نہیں ہوتی تو یہ پولیس والا جو ہے وہ بکارک کیا ہوتا ہے ایبسلیوٹی ایبسلیوٹی بلکل لیکن یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے دو بار کے ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں اس شہر کے یہ بول بھی رہے لیکن اس کے باوجود اگر حساسیت کو اس شہر کے نہیں سمجھ پا رہے تو پھر کیا کہا جائے ایک بار پھر دیکھ لیجئے یہ ویڈیو کس طرح تمام طرح واقعہ پیش آیا کلاو کلاو تم گولی سر گولی چلانے کی بات ہی نہیں شناکتی کارڈ نہیں نہیں یہ شناکتی کارڈ یہ میرا شہر ہے تم ہوتے کونے شناکتی کارڈ والے سر پولیس والے آپ کی سیفٹی کے لیے خڑے میں نا نہیں کوئی سیفٹی کے لیے نہیں کھڑے اپنے وجود کا حساس دلانے کے لیے کھڑے آپ لوگوں کی سیفٹی کے لیے خڑے میں میں امیر باتشوف امیر چیک کو کال کرتا کس سارے کس سارے تو یا شناکتی گاڑی مانگے میں نے کوئی جتمیزی کیا آپ لوگوں سے تمہارے آئیٹی کو فون کرو اب یہی گاڑی اس کو دیتا جائید نہیں گاڑی میں نہ رہا ساری جاؤ ان افسر کو بلاؤ یہاں پر کون ہے تمہارا افسر اگر تم لوگ مجھے نہیں جانتے ہو تو اس اچھائر میں جانتے کس کو بلٹن کے سلسلے پیپلز پارٹی کے قائد بلاول بٹو زرداری کا ٹرین کے ذریعے سندھ کا سفر جاری ہے مختلف سٹیشنز پر جیالوں کا لہو گرم آ رہے ہیں بلاول بٹو کہتے ہیں یہ سفر ہے مارچ نہیں مارچ کریں گے تو کیا حال ہوگا بٹو کا نواسہ ڈرنے والا نہیں جمہوریت کا دفعہ کرے گا سنچے سادوانی کی ریپورٹ دیکھیں پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری کی سندھ یاترا جیالوں کے قائد نے لانٹی سٹیشن پر اپنے خطاب میں کہا ہم دنیا کو پیغام دیں گے کہ کل بھی بٹو زندہ تھا آج بھی بٹو زندہ ہے ہم نیپ سے ڈرنے والا نہیں اسے قبل بلاول بٹو نے کینٹ سیشن پر بھی جیالوں سے خطاب کیا کہا ابھی تک ہم نے مارچ کا اعلان نہیں کیا یہ تو سفر ہے اگر مارچ کا اعلان کریں گے تو کیا ہوگا خصوصی ٹرین میں بلاول بٹو کے لیے خاص کمپارٹمنٹ بنایا گیا ہے بلاول کو کوئی تکلیف نہ ہو ساری سہولیات مہیا کی گئی ہیں بائیس اسٹیشن سے ہوتے ہوئے بلاول بٹو لالکا نہ پہنچیں گے اور اپنے نانا ذلفقار علی بٹو کی برسی کی تقریب میں شرکت کریں گے پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلاول بٹو زرداری کا کاروان بھٹو نواب شاہ سے ہوتے ہوئے لڑکانہ کی طرف رواں دوا ہے جیالوں کی بڑی تعداد بلاول کے ساتھ ہے ہر ریلوے سٹیشن پر استقبال کیا جا رہا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے کاروانے بھٹو ٹرین کا سفر جیالے پرجوش ہیں کینٹس ٹیشن پر تو کلیوں نے بھی والیہانہ رکس کیا جیالوں نے کینٹس ٹیشن کو جلسہ گہ بنا دیا اپنے لیڈر کے دیگار کے لیے بڑی تعداد میں چلے آئے ٹرین کی چھتوں پر چڑھ کر بلاول کو خوشاندیر کیا گیا پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں خوب نارے لگائے گئے ہٹو کاروان سندھ یاترہ کے لیے کینٹس ٹیشن سے چل پڑا تو ٹرین کا راستے میں بھی جیالوں نے استقبال کیا ٹرین مارچ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے جانب سے جس کے والے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مارچ نہیں یہ تو ابھی صرف سفر ہے تو عدنان عادل صاحب بتائیے گا کیا پولٹیکل مائلیج لینا چاہ رہے ہیں بلاول بھٹو اپنے اس سفر یا مارچ کے سروں دیکھیں دو مقاصد ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں ان کے والد صاحب پہ اور ان کے پھوپ پہ بہت سنگین الزامات ہیں ان کے اوپر تو وہ عوام میں ان کی مقبولیت متاثر ہو سکتی ہے تو وہ سندھی عوام جو کہ ان کی بہت بڑی سٹرانگ بیس ہے اندرونے صد وہاں کے لوگوں کو یہ باور کرانا کہ دیکھئے ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے تو اپنی مقبولیت کو قائم رکھنے کے لیے اپنے ورکرز کو متحرے کرنا ایک تو یہ مقصد ہے دوسرے یہ کہ اپنی پاور شو کرنا حکومت کے اوپر کہ دیکھئے اگر آپ ہمارے کیسز پرسو کریں گے اور ہمارے اوپر احتساب کے نام پر نیپ جو ہے وہ سختی کرے گا تو ہم ورکرز کو سڑکوں پہ بھی لاسکتے ہیں تو وہ ایک شو آف سٹرینٹھ کر رہے ہیں وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ سندھ کی عوام ہیں اور ہم جو ہیں وہ پولٹیکلی آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج کھڑا کر سکتے ہیں تو یہ پہلے بھی سب کو معلوم ہے کہ اندرونے سندھ پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے اور اب پھر یہ ان کے اس میں جس طرح لوگ پرجوش طریقے سے آئے ہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خاصی سپورٹ بیس ہے ویسے بھی بہت بے روزگاری ہے لوگ میلے ٹھیلے کے شوقین ہوتے ہیں اور بلاول جو ہیں وہ پہلی بار اس طرح سیاست میں زیادہ متحرک ہو رہے ہیں تو لوگوں کا آنا جو ہے ایک فطری عمر ہے اور خاص طور سے اندرونے سندھ میں جو کہ پیپلز پارٹی کی بہت بڑی سٹرانگ سپورٹ بیس ہے جی جناب عدنان صاحب بہت شکریہ آپ کا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے جنگ شاہی سٹیشن پہنچنے پر جیالوں کا احتجاج کہتی ہے ساری زندگی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا مگر پانی ہے نہ بجلی اور صحت کی سہولیات بھی نہیں مل رہی کہیں احتجاج ہے کہیں جیشن بھی ہے کینٹ سٹیشن کراچی پر جیالوں نے جیشن بنایا سعید غنی نے حکومت پر سخت تنقید کی بولے حکومت نے مہنگائی کر کے عوام کی زندگی عجیرن کر دی ہے ملکی معیشت تباہ کر دی شاہل رضا کہتی ہیں اب جیالے بتائیں گے سسٹم کیسا ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کا سیاسی قوت کا مظاہرہ بلاول زرداری کی قیادت میں کاروانِ بھٹو جانسارانِ بھٹو کی آمد کلیوں کے بھنگڑے شاہل رضا کہتی ہیں جو کہتے تھے پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے وہ عوام کا یہ جمع غفیر دیکھ لیں یہ اُبلتا ہوا مجمع میرے اور آپ کے جذبات کی اکاسی کر رہا ہے ان کو سمجھ آئے گا کہ پیپلز پارٹی کے کارکن کو آپ نے ابھی چھیڑا ہے آپ کو یہ کارکن بتائیں گے کہ کیسا سسٹم ہونا چاہیے سعید گری کا کہنا ہے کہ بلاول زرداری نے حقیقی ایشو سجاگر کیے ان کی صرف دو تکاریر نے حکومت کی ہوا اکھار دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹرین مارچ پر حکومت اور اتحادیوں کی تنقید وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں میں نے بلاول کو ٹرین میں لانا تھا لے آیا ہوں یہ چند سو لوگوں کا ٹرین مارچ کر کے خود کو ہیرو سمجھ رہے ہیں فواد چوتھری نے بھی ٹویٹر پر دلچسپ تفسرہ کیا کہا آج دنیا کے پہلے ابو بچاؤ ٹرین مارچ کا آغاز ہو گیا بلاول بھٹو کی قیادت میں جیالوں کا ٹرین مارچ وفاقی وزیر ریلوے نے پیپلز پارٹی پر تنقیدی ٹرین چڑھا دی بلاول بھٹو کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا چند سو لوگوں کا مارچ کرپشن نہیں چھپا سکتا میں نے بلاول کو ٹرین پر لانا تھا لے آیا ہوں اور ٹرین میں چند سو لوگوں کو بلا کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی قومی ایرو ہیں وہ کرپشن کے حق میں جا رہے ہیں اور کرپشن ان کی سیاست کی چٹا جلا دے گی وفاقی وزیر اطلاعات فوات چوہدری کا بھی ٹرین مارچ پر دلچسپ تفسرہ ٹویٹر پر مارچ کو ابو بچاؤ ٹرین مارچ قرار دیتے ہوئے لکھا پہلی تحریک ہے جو کرپشن کو قانونی تحفظ کے لیے شروع ہوئی بلٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا آپ رہی ہے ہمارے ساتھ ویلکم بیک آکھو تانگے سابق ایڈمنسٹریٹر فہیم زمان کو روپنے والا اہلکار صرف سما پر اہلکار کہتا ہے شناخت معلوم کرنے کے لیے کارڈ مانگا جس پر گالیاں دینا شروع کر دی ہم نے کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں سلام دعا کی دی ان سے پھر ان کا نائسی مانگا تھا درائیور کا ان کا تو انہوں نے میرے کو اپنا گونی دیا تھا نائسی وہ جو ساب بیٹے ہیں تو انہوں نے منع کیا تھا ان کو تو پھر وہ آگے چلے گئے پیچھے جو ہمارا بیریل پہ جوان تھا انہوں نے ان اس کو روکا تو انہوں نے پھر ساب نے جو درائیور کو اشارہ کیا کہ اس پہ چڑھا دو گاڑی تو پھر میں پوچھا تو پھر انہوں نے گالی دینا شروع کر دی گالیاں دی ہیں آئی جی صاحب کے نام پر گالیاں دی ہیں اور ہمیں گالیاں دی ہیں کہ تو امید ہے کس لیے کھڑے ہوئی ہے وہ ملوہ صاحب آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے سنی نہیں گالیاں دے دی تو سابق ایڈمیسٹریٹر فہین زمان کو روکنے والا اہلکار اس کا بیان آپ صرف اس وقت ہمہ پر دیکھ سکتے ہیں یہ کہتا ہے کہ شناخت معلوم کرنے کے لیے کارڈ مانگا جس کے بعد انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی ہم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی پہلے ایک پوائنٹ پر روکا وہاں پر نہیں رکے اس کے بعد آگے گئے جس کے بعد یہ تمام تر واقعہ پیش آیا سابق ایڈمیسٹریٹر کراچی فہین زمان ان کو روکنے والا اہلکار صرف اس کا بیان آپ سما پر سن سکتے ہیں مذہب تبدیل کر کے شادی کرنے والی گھوٹکی کی دو بہنوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سرکاری تحویل میں دے دیا جان کو خطرہ ہے تحفظ دیا جائے گھوٹکی کی دو مسلم لڑکیوں نے عدالت کا دروازہ کھڑکٹا دیا دونوں بہنوں کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائے درخواست پر سماد دوران سماد چیف جسٹس اتر منالا نے ریمارکس دیئے کہ یہ حساس معاملہ ہے جس کے ساتھ ملکی تشخص جڑا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتح مکہ اور حجت الویداء کے موقع پر خطاب اقلیتوں کے حوالے سے قانون و آئین کی حیثیت رکھتے ہیں نو مسلم بہنوں نے درخواست میں موقع اختیار کیا ہے کہ اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کو ڈیپٹی کمیشنر کے حوالے کر رہے ہیں ڈسٹرک اینڈ سیشن جج گارڈین ہوں گے عدالت نے چیف سیکریٹی سندھ اور دیگر فریقین سے آئندہ سماعت پر ریپورٹ طلب کر لی وزیراعظم کی حکم پر شروع کی گئے انکواری کی ریپورٹ بھی طلب قرار دیا کہ معاملہ جب تک عدالت میں ہے لڑکیوں کو سندھ نہیں لے جایا جا سکتا ایس پی لیور کی افسر حفاظت پر معمود رہیں گی لڑکی ادار و لمان منتقل سماعت منگل تک ملتوی کر دی گئی آن لائن ٹیکسی سروس اوبر نے کریم کو خرید لیا اوبر کا کریم کو تین اشاریہ ایک ارب ڈالرز میں حاصل کرنے کا احلان کریم اور اوبر کی مکمل ملکیت کمپنی بن جائے گی مسیح جانے کے اشرف خان سے اشرف خان بتائی گا کمپنیز ایک ہو گئی کمپنی کے جانے سے علامیہ جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میڈی لیس میں ٹیکنالوجی انڈیسٹری میں تاریخ کی سب سے بڑی دیل ہوئی ہے جو کہ تین ارب دک رول ڈالر میں ایک آن لائن جو سروس تھی اوبر نے کریم کمپنیز ہی وہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی جو بکنگ کریں گے وہ اپنی اپنی کمپنیوں کے نام سے بکنگ کریں گے عمام کو اس میں کوئی مشکلات نہیں ہوگی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دونوں کمپنیاں مل کر کام کریں گے لیکن جو ان کی اپلیکیشن ہے وہ اوبر اور کریم کے نام سے الگ الگ چلیں گی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طریقے سے مزید جو ہیں نئی ٹیکنالوجی بھی نئی ٹیکنالوجی بھی لائیں گے بہت شکریہ شرف آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے راجنپور میں پسند کی شادی جنم بن گئی لڑکی کے رشتداروں نے لڑکے کے گھر پر حملہ کر دیا فائرنگ کے نتیجے میں دو خاتین اور دو سال کا بچہ جان سے گیا جوابی فائرنگ میں ایک حملہ آور بھی مارا گیا راجنپور کے نواحی علاقہ چک درشک میں تین سال قبل فرزانہ نے گھر سے بھاگ کر پسند کی شادی کی تھی جس پر اس کے رشتداروں نے گھر پر حملہ کر دیا فائرنگ کے نتیجے میں فرزانہ اور اس کا دو سالہ بیٹا موقع پر جامحق اور شوہر زخمی ہو گیا جوابی فائرنگ میں ایک حملہ آور بھی مارا گیا دونوں گروپوں میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں پانچ افراد زخمی ہو گئے جن میں سے ایک اور خاتون اسپتال پہنچ کر چل بسی بلٹن میں وقت کو ایک بریک کا آپ رہی ہے ہمارے ساتھ